السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم رائیونڈ کا مشورہ جنوری دوہزار انیس نمبر ایک رائیونڈ مرکز کو مرکز نظام الدین کے تابع کرنا مکمل طرح سے نمبر دو امارت اور شورہ مرکز نظام الدین میں قائم ہے اور مولانا ابراہیم صاحب دیولہ اور مولانا مرلات صاحب دونوں صاحبان مرکز نظام الدین کی شورہ میں شروع سے شامل ہیں اب اس کے لئے مدینہ منورہ اور کہیں بیٹھ کر مسالحت کرنے کی کوئی حاجت اور ضرورت ہی نہیں ہے اور جو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہندو اور پاک اور بنگلہ دیش کے ساتھی کہیں بیٹھ کر مسالحت کرے یہ وقت اور ساتھیوں کے جذبات سے کھیلنا ہے بات تیشدہ ہے کہ دعوتی کام سے متعلق سارے مشورے مرکز نظام الدین ہی میں حل کیے جائیں گے جو لوگ مرکز نظام الدین جانا پسند نہیں کرتے وہی اصل شلائیت کے دعوے دار ہیں اور یہ لوگ مسئلے کا حل ہرگز نہیں چاہتے علماء اکرام اپنی کابیشوں کو بے کر جانے نہ دیں آج علماء و ذمہ داران تبلیغی کی بات پر مضبوطی سے جمع رہیں کہ آج سے مرکز رائیونڈ سو فیزدی مرکز نظام الدین کے تابع ہو کر اور مولانا سعید صاحب کو امیر مان کر دعوتی کام کرے گا اس کے علاوہ ہمیں اور کوئی شرط اور مسالحت قبول نہیں ہے علماء سے مشاویرت نے ہی مولانا ابراہیم صاحب دیولہ کو مرکز سے خروج پر اگارا اور اس وقت کے مشیر تھے مفتی سعیر احمد صاحب پالنبوری یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ مرکز نظام الدین کی اب کوئی حاجت ہی نہیں رہی کہ ملکوں والوں کے پیچھے پیرتے رہیں اور نہ ہی ان بزرگوں کے پاس وقت ہے مرکز نظام الدین نے ملکوں کے مسائل حل کرنے کے لئے ہی تو اپنے سہمائی مشورے کو عالمی مشورے کے نام سے تبدیل کیا تاکہ ملکوں سے لوگ آئے اور اپنے ملک کے دعوتی مسائل کو مشورے میں رکھے یہ بات ذہنوں میں راسخ رہے کہ حاجت رائیونڈ والوں کی ہے اس لئے بلا کسی شرط کے مرکز نظام الدین کو عالمی مرکز اور مولانا سعید صاحب کو عالمی امیر اور وہاں کی موجودہ شورہ جس میں مولانا ابراہیم صاحب دیولہ اور مولانا مرلات صاحب شامل ہیں عالمی مرکز کی شورہ کو تسلیم کریں اور اس کا آج عمومی اعلان بھی کرے تاکہ ملک کی عوام کو اتمنان ہو رہا باقی معاملہ کے تین ملکوں کے لوگ جمع ہو کسی ملک میں بیٹھیں اور پھر مسالیت ہو یہ سب سیاسی باتیں ہیں اور عالمی شورہ کی طرفداری اس میں پینہا ہیں اس لئے ایک ہی کام کرنا ہے کہ وہ بغیر کسی شرط کے مرکز رائیونڈ اور اس کے کام کو مرکز نظام الدین کے تابع کرنا ہے پھر مرکز نظام الدین جو ہدایات دے اس پر عمل کرنا ہے اگر ایسا نہ ہوا تو پھر یہ بیٹھک اور مشورہ سب کا سب سیاست ہے اور ازاعت وقت ہے جب تک عالمی شورہ کے وجود کو ملحوز خاتر رکھیں گے یہ مسئلہ حل نہیں ہونے کا فمئی اکفر بطاغوت وی امیم باللہ تاغوت کا انکار کیے بغیر ایمان نامکمل ہے اسی طرح عالمی شورہ کا انکاری کیے بغیر امارت والی ترتیب پر چلنے کے عزائم واردات یہ اکثر عبس اور بیکار وقت کا زیہ اور لوگوں کی آنکوں میں دھول جھوکنے کے مترادف ہیں اللہ ہمیں خلوص دل سے فیصلہ کرنے والا بنائیں آمین محبوب جار